آپ نے تواف کر لیا یہ ہے عام تواف اب ہم آپ کو بتائیں گے عمرہ کرنے کا طریقہ آپ آگے کعبہ کے اندر داخل ہو گئے آپ نے دعا پڑھی تھی وہاں پہ اب آئیے تو جیسے یہ کعبہ ہے یہاں پر یہ دکھا رہے ہیں حجرِ اسوط یہ حجرِ اسوط ہے تو آدمی یہاں آئے گا اور یہاں آنے کے بعد میں وہ اگر ممکن ہو تو یہ حجرِ اسوط ہے اندر یہ موں سے چومیں موں سے نہیں تو فرض کرو ہم یہی سے ہیں تو کسی طرح سے یہاں پہنچا دیا لیکن ہم کسی کو دھکا نہیں دیں گے یہی غلطی عام طور سے مسلمان وہاں بہت زیادہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو دبا دیتے ہیں دھکا دیتے ہیں خواتین بھی آتی ہیں تو ان کو دھکا دے دیتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے ممکن ہو تو اپنے موں سے وہ سا لیا نہیں ممکن ہے تو اپنے ہاتھ سے لیا ہاتھ بڑھا کر کے یہ بھی نہیں ممکن ہے تو آپ دور ہی سے دور ہی سے آپ نے اشارہ کیا بسم اللہ اللہ اکبر اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے آپ اپنا تواف شروع کریں گے ابھی اور ہم تفصیل بتائیں گے تو یہاں سے شروع کریں گے یہ ادھر جو آئیں گے یہ جو دیکھ رہا ہے اس کو ہاتیم کہتے ہیں یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے لیکن یہ کعبہ کا حصہ ہے لیکن پھریش والے جب زمانے جاہلیت میں اسے بنا رہے تھے تو ان لوگوں نے شرط لگائے تھی کہ پیسہ بلکل حلال ہونا چاہیے تو پیسے نہیں تھے تو اس کو چھوڑ دیا تھا اور اسی میں خیر ہے کہ آدمی کسی ربی کسی شکل میں یہاں پہ نماز پڑھ لیتا ہے لیکن اس کعبہ میں تو صرف بادشاہ یا بہت بڑے لوگوں ہی کے لیے یہ کھلتا ہے آپ یہاں سے چلیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ مقام ابراہیم ہے تو آدمی یا تو یہاں سے جائے یا یہاں سے جائے یہاں سے جائے کہیں سے بھی جا سکتا ہے یہ جاتے جاتے یہاں تک آئیں گے اس کے اندر نہیں جائیں گے اس کے اندر سے نہیں جائیں گے اگر کوئی اندر سے جاتا ہے یہاں بھی کھلا ہوا ہے تو یہاں سے آپ جائیں گے پہلا چکر ایسے آئیں گے یہاں پر یہ دیکھیں یعنی رکنے یمانی یمانی کارنا رکنے یمانی تو یہاں تک پہنچیں گے تو یہاں پر یہ رکنے یمانی ہے اس کی دیوار ہے اس کا استلام کیا جاتا ہے بوسا نہیں دیا جاتا استلام کے معنی چھونے کے ہوتے ہیں تو اس کو چھوتے ہیں یہ مسنون ہے لیکن اس کو اگر نہیں چھو سکے تو ایسے نہیں کریں گے یا ایک ہاتھ سے اشارہ نہیں کریں گے یا کوئی دعا نہیں پڑھیں گے یہاں پہنچنے کے بعد میں اس ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرت حسنتوں وقینا عداب النر اتنا ہی پڑھیں گے لوگ میں نے عربوں سے بہت سنا ہے کہ اس میں اور اپنی طرف سے یا عزیز یا غفار اور عرب ہیں تو اسی میرے رے کر کے ملاتے چلے جاتے ہیں تو اس کو ملانے کی دروت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی پڑھائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الاخرت حسنتوں وقینا عداب النر دیکھیں غور کریے گا حجرِ اسوط کا بوسہ لینا چھونا چھوتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یا ایک ہی مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لکڑی سے چھونا اور اسے چومنا یا اشارہ کرنا اگر یہ نہ ہو سکے تو اللہ اکبر کہہ کر اشارہ کرے ٹھیک ہے اب آپ کا تواف چونکہ یہ توافِ قدوم ہے تو پھر آپ رمل کریں گے ہے نا تین میں آپ کو رمل کرنا اور آپ کو استعبہ کرنا ہے استعبہ وہ پورے ساتوں شکر میں رہے گا اور رمل صرف تین میں رہے گا تو آپ رمل کریں گے پہلوانوں کی طرح چلیں گے اور یہ رمل اور استعبہ صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں ہے تواف کے لئے کوئی خاص دعا نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم ایمانا بیکا و تصدیقا بکتابی کا و اوفاا بے اہدی کا و اتباعا لسنت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اس کے علاوہ دوسری دعا تیسری چوتھی جو بھی ہے قرآن کی تلاوت اپنی زبان میں دعا کرنا سب جائز ہے جتنی بھی حلال دعائیں ہیں یہ سب جائز ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کتابیں چھپی رہتی ہیں پہلے چکر کی دعا دوسرے کی تیسرے کی چوتھے کی تو وہ ضروری نہیں ہے ہاں اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کو کچھ آتا ہی نہیں ہے آدمی کو کچھ آتا ہی نہیں ہے جب کچھ نہیں آتا ہے تو اپنی زبان میں ہی دعا مانگے اور اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی بھی دعا پڑھ لے لیکن اسے لازم نہ سمجھے اس کے بعد میں آپ نے تواف کیا تو یہ حجرِ اسور سے حجرِ اسور سے حجرِ اسور تک ایک پھر حجرِ اسور سے حجرِ اسور تک دو اور اس کے بعد میں تین چار اس طرح سے سات چکر جب ہو جائے تو آپ کا تواف ہو گیا تواف میں کسرس سے دعائیں کرنا تحارت کی حالت میں رہنا عورت کا بھی تحارت کی حالت میں رہنا یعنی اس کے لیے عورت یا مرد نجاست اور خباست یہ درست نہیں ہے آدمی حالتِ تحارت میں رہے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تواف کی حالت میں اگر نماز کا وقت آ جائے تو کیا کرے آپ نے چار تواف کیا چار کے بعد میں نعذان ہو گئی اصل کی اب اصل کی نعذان ہو گئی آپ یہاں پہنچے تھے اب آپ نماز پڑھ لیجئے نماز پڑھنے کے بعد میں پھر باقی تواف چوتھا تواف پانچوہ تواف آپ چک کی اس یہاں تھے یہاں آئے یہاں آئے یہاں آئے تو پڑھ نہیں کہ ماذا لم نماز پڑھ llegastre تاتی آپ یہاں آئیں گے اور یہاں سے اس کو پرہ کرے bush آپ کا تواف ہو جائے گا ایسا نہیں ہے چار考 جائے تھا تین کر لیا تھا تو پھر نائے سیرے سے ایک تب دو تب تین تب چار ایسا نہیں کریں گے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آپ اس کو پورا کریں گے جب آپ کا ساتھ چکر پورا ہو جائے تو یہ ہے مقامِ عبراہی یہاں پر اس کے پیچھے یا جہاں پر کعبہ میں آپ کو جگہ ملے وہاں دو رکعت نماز پڑھیں اسے رکعتی التواف تواف کی دو رکعت کہا جاتا ہے یہیں لازم نہیں ہے اور کیسے پڑھائیں گے آپ پچیس لاکھ لوگ کیسے پڑھیں گے دائزی باتیں کہیں پر بھی جگہ ملے تو آدمی پڑھ لیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن پڑھنا ہے اور اسے اگر نفلی توافیں کرتے ہیں تو سب کو ایک اٹھا کر کے نہیں پڑھنا ہے ایک تواف کر لیا تو دو رکعت پڑھ لیں گے پھر دوسرا کریں گے تو اس کے لئے الگ پڑھیں گے تیسرا کریں گے تو اس کے لئے الگ پڑھیں گے اس میں پہلی رکعت میں اگر آدمی اور دوسری میں پڑھتا ہے تو یہ بہتر اور افضل ہے پر اگر کوئی بھی صورت پڑھتا ہے تو جائز ہے یہ اس کو سمجھ کے چلیے گا آپ نے کر لیا آپ نے تواف کر لیا آپ نے دو رکعت پڑھ لی یہاں پڑھے یا کہیں پر بھی پڑھے آپ اس کے بعد میں آئیں گے اور زمزم کا پانی پییں گے مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ نے زمزم یعنی زمزم کا پانی پینا اور وہ پانی سر پہ ڈالنا واپس جا کر حجرِ اسوط کا بوسہ دینا چیک ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ زمزم زمزم بھی یہی قریبی میں ہے انڈر گراؤنڈ ہے تو گئے اور زمزم کا پانی پیا سر پہ ڈالا لوٹ کے آئے اور اس کو بوسہ دیا پر یہ اس کا امکان ہوتا نہیں ہے اس کا امکان ہوتا نہیں ہے اس اتنی بھیڑ میں اس لئے آدمی دیکھیں اپنے آپ کو کہ وہ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا اپنے کو مشکل میں نہ ڈالے اور یہ کہ چلا جائے صفحہ کی طرف نکل جائے گا یہاں سے آپ نے کیا اس کے بعد میں پھر آدمی یہاں سے یہاں سے چل کر کے صفحہ پہ آئے گا اور وہاں جا کر کے پھر وہ وہاں کھڑا ہوگا بسورت امکان وہ تھوڑا سا پہاڑی پر بھی چڑھ سکتا اور یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے زبردستی نہ کرے ہم یہ بات اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ضروری نہ سمجھ لے کہ اس پر چڑھنا ہی ہے بس صفحہ سے قریب ہو اور یہ پڑھے اور اس پر چڑھیں نہیں تو بغل ہی سے کعبہ کی طرف مو کرنا کعبہ کی طرف مو کرنا اور اس کے بعد یہ تین بار پڑھے ہے نا اور دعائیں مانگیں دعائیں مانگنے کے بعد میں پھر وہ چلے گا مروہ کی طرف ہے اب اس کے ساتھ اس کی فیملی ہے بی بی ہیں بچے ہیں تو اپنے حساب سے وہ یہاں سے جائے گا تو یہاں سے اور یہاں تک یہ ایک ہے یہاں سے یہاں تک ایک ہے میں نے اپنے قدم سے اس کو ناپا تھا تو یہ دوری دو سو پچھتر قدم ہے جیسے یہ یہ قدم اتنا کہ موتدل میں نے خود ناپا تھا تو اتنا دو سو پچھتر قدم ہے تو یہاں سے جائیں گے تو ایک آئیں گے تو دو جائیں گے یہاں سے گئے یہاں اور یہاں سے آئے یہاں ہے نا تو یہ دو ہوا اب جیسے یہاں سے یہاں پہ دیا ہوا ہے ایک ہے یہ ایک یہاں ہونا چاہیے بارال تو یہ ہے یہ ہے سعی اس کے بیچ میں گرین لائٹ ہے اچھا ادھر یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ گرین لائٹ ہے تو جب گرین لائٹ آئے گی تو وہاں تھوڑا تیز چلیں گے وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے دمانے میں وہاں پہ نشیب تھا کافی نشیب تھا اور وہاں پہ تھوڑی سی تیز دوڑی تھی اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہے تو مرد لوگ تھوڑا سا تیز یہاں چلیں گے یہاں سے یہاں تک تیز چلیں گے پھر خواتین یہاں پر بھی تیز نہیں چلیں گی جیسے انہوں نے رمل نہیں کیا تھا یہاں سے آدمی جب آئے گا مروہ پہ تو مروہ پہ آ کر پھر وہ کعبہ کی طرف موں کرے گا اور جو دعائیں یہاں پڑھا تھا یا جو محسر ہیں دعائیں اسے یاد ہیں اور جن کا استیزار ہے وہ دعائیں پڑھے گا دعا 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 اخلاص کے ساتھ اس کے بعد میں پھر مروہ کی طرف تو یہاں سے وہاں ایک وہاں سے یہاں دو اور ساتھوں چکر اس کا ہوگا وہاں پہ اب آپ دیکھیں ساتھوں چکر یہاں شوکیا ہے ساتھوں چکر یہاں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی خاص ساتھوں چکر یہاں آ کر کے ہوگا جی تو برحال ساتھوں چکر وہاں پہ پورا ہو گیا ساتھوں چکر پورا ہونے کے بعد میں اگلا جو کام ہے وہ یہ ہے حلقہ اور قصر حلقہ اور قصر کرے گا عورت اپنے سر کے جوڑے سے ایک پور کے برابر بال کٹے گی ٹھیک ہے مرد اپنے بال کا حلقہ کرے گا یا قصر کرے گا اور حلقہ کرنا افضل ہے لیکن اگر حج بلکل قریب ہے تو ایسی صورت میں وہ قصر کرے تاکہ حج میں جب وہ حلق کرے تو اس کے سر میں بال رہے اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں یہ ہیں کہ بہت سے لوگ صرف داڑھی شیف کر لیتے ہیں اور سر کے بال نہیں کٹتے ہیں یا سر کے بال یہاں سے یہاں سے چار پانچ جگہ سے ایسے تھوڑا تھوڑا کٹ لیتے ہیں اور بس تو ایسے سے قصر نہیں ہوتا ہے یا داڑھی کا حلق وہ شرعی حلق نہیں ہے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے شریعت نے سر کا حکم دیا ہے یہ غلطیاں ہم لوگ وہاں پہ بہت دیکھے ہیں خاص طور سے عرب کے لوگ تو اس اسلے میں بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں وہ داڑھی کا عزم بہت کم کرتے ہیں بعض ملک والے تو بہت ہی زیادہ اس کے دشمن ہوتے ہیں تو یہ سمجھنے کی چیز ہے دیکھئے حلق یا قصر ہمارا پورا ہو گیا مروہ پر ساتھوہ چکر پورا ہو گیا یہاں پر حلق یا قصر کریں گے اور اس کے بعد میں پھر آدمی حلال ہو جائے گا اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا جو آدمی حج تمتو کر رہا ہے وہ مکمل طور سے حلال ہو جائے گا اور ساری ممنوع چیزیں اس کے لئے جائز ہو جائیں گی جیسے بتایا نا بیس بائیس پچیس چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں تو وہ سب کے سب حلال ہو جائیں گی عورت بھی حلال ہو جائے گی حج قیران کرنے والے اپنے احرام پر باقی رہیں گے حج افراد کرنے والے بھی اپنے احرام پر باقی رہیں گے ٹھیک ہے نا اتنا مسئلہ ہو گیا اب ہم اس کا خلاصہ بتا دیتے ہیں یعنی چند الفاظ میں اس کا خلاصہ بتا دیتے ہیں عمرہ کے کاموں کا خلاصہ غسل کرنا احرام باندھنا مسلسل تلبیہ اپو کرنا کعبہ کا تواف کرنا مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھنا صافہ و مروہ کی حسائی کرنا حلق یا قصر حلق یا قصر مردوں کے لئے اور صرف قصر عورتوں کے لئے اس طرح سے آدمی کا عمرہ پورا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حلق کیا تھا اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قیران کیا تھا میرے بھائی تو یہاں آپ جب مکہ آئے تھے نا تو مکہ آنے کے بعد میں آپ نے کعبہ کا تواف کیا نا تواف کرنے کے بعد میں آپ نے حسائی نہیں کی تھی کہ آپ حلال نہیں ہوئے تھے جو حج قیران کرتا تو یہاں پر اس نے تواف کیا اور اس کے بعد میں پھر چلے آئے آنے کے بعد میں پھر مینہ گئے مینہ سے عرفہ گئے عرفات کے بعد مزدلفہ پھر مینہ آئے دس تاریخ کو آئے اس کے بعد میں پھر آپ نے کیا تھا تو صحیح بھی کی تھی اس کے بعد میں حج کا طریقہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نماز کے بعد میں ہم لوگ